نیو ریلائٹ اپٹیکلز اینڈ کمپیٹر آئیز آئی کلینک ہمارے یہاں سروجنی ہسپیٹل کے آئی سپیشلیس ڈاکٹر ایویلیبل اپنی آنکھوں کا مفت مائنہ کروائیے جی ہاں سنگلاسز نائنٹی نائن آن ورڈ اینی نمبر گلاسز اسلام علیکم ناظرین سیون ایچ نیوز سچ ہو رکھے آپ کے آگے ناظرین آج زمانہ نفسہ نفسی کا ہو گیا ہے کوئی بھی بغیر مفات کے کسی کا کام نہیں کرتا ہے ایسا زمانہ آ گیا ہے اب ماں باپ اپنی اولاد کو اتنی محنتوں سے پال پوس کر بڑا کرتی ہے اور پھر جیسے ہی ان کی شادی ہوتی ہے اولاد کو ماں باپ بوجھ لگنے لگتے ہیں اور ماں باپ کو لیا کر پولڈے جھوم میں دال دیا جاتا ہے یا پھر سڑکوں پر چھوڑ دیا جاتا ہے ایسے زمانے میں لیکن کچھ لوگ ہمدرد بھی ہے جس کی وجہ سے یہ زمانہ چل رہا ہے ایسے ہی ایک باپ کو روڈ پر چھوڑ دیا گیا جس کی اتنی اللہ یو سی ایڈی کے نیشنل پرسیڈنٹ محمد تسکین کو ملی فوری انہوں نے ان کی ٹیم کو وہاں بھیج کر کیا کیا یہ تفصیلات جانی ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ کچھ لوگ موسیقی 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 گروپ سے آپ لوگ کا بھائی پہلے تو میں تہہ دل سے شکر گزاروں اس پروردگار کا جس نے ہمیں انسان بنا کر اس دنیا میں بھیجا اور اتنے اچھے کام لے رہا ہے خاص کر کے میرے سارے تمام میڈیا بھائیوں کا تہہ دل سے شکر گزاروں جو ہماری آواز ساری عوام تک پہنچاتے ہیں اور خاص کر کے جو ہمارے اوفیشیلز ہیں تیلنگانہ سٹیٹ کے جو پولیس اور سارے اوفیشیلز کا میں تہہ دل سے شکر گزاروں جو ماشاءاللہ کافی ہلپ کرتے ہیں سارے لوگ کو برچڑ کر حصہ لیتے ہیں ہر پریشانیوں میں لوگوں کی تکلیفیں دور کرنے کے لیے اور کل اسی طرح کل ایک دس سپٹیمبر کو ایک آصف نگر پولیس ٹیشن کے حدود میں ایک واقعہ پیش آیا تھا جو ہمارے ہندو ماں کوئی گھر سے ہکالے گئے تھے تو وہاں پہ آکے کوئی بیچارے بے سہارا روڑ پر پڑے تھے کہیں دن سے تو وہاں پہ ایک لوکل عوام جو UCRD فانڈیشن کو اتلا دی وہاں کے ایریا پریزیڈنڈ کو جو ہمارے سوئل صاحب ہے تو انچارج ہے وہ ایریا کے نام پر لکے تو وہاں سے انہوں نے چیف جو انچارج ہے ہمارے نیشنل کے جو سردار صاحب ان کو اتلا دی ہے تو وہاں سے می کو کال آیا تھا کہ اڈوائز کے لیے تو میں نے ترد بتایا کہ بھئی کچھ نہ سوچے پہلے تو افیشل کو اتلا دے لوکل ایریا پی ایس میں سرگل صاحب کا بھی بہت سپورٹیف تھا میں تہدین سے شکر گزار ہوں جو ہمیڈیٹ جو پروسیڈنگ تھی لیگیالیٹیز تھی وہ سارے سٹیمپ کر دیئے ہیں تو کرنے پر جو لیگالیٹیز کرنے پر ان کو جو NGO چھوڑا گیا ہے وہاں پہ جو Old Age Home میں جو چھوڑا گیا ہے ان کے جو بھی والدہ تھے کسی کے بھی تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے تو ایک میسیج دے دوں کہ چاہے ہندو رہے مسلم رہے یا کوئی بھی رہے تو پہلے یہ نہ دیکھیں کہ کونسا دھرم ہے پہلے یہ دیکھیں کہ انسانیت کے لیے آگے برچڑ کر حصہ لینا ہے تو میں چاہوں گا تمام میرے جتنے بھی فالور سے جت بارے میں اگر جہاں پہ بھی میٹر آتا ہے تو پہلے آپ آگے تو برچڑ کر حصہ لیں کیونکہ ہم دھرم نہیں دیکھیں انسانیت کے ناتے کیونکہ پتہ نہیں ہمارے سانسے کب روک جائیں کہ ہمیں آگے برچڑ کر حصہ لینا ہے لوگوں کی خدمت انجام دینے کے لیے آگے برچڑ کر حصہ لیں اور کہاں پہ بھی اگر جہاں پہ بھی اگر ایسے حالات دیکھتے ہیں کہ کہیں بھی کوئی پریشانی آتی ہے یا گھریلو مسئلے سے اوفیشل مسئلوں تک تو ہمیں رافتہ کریں ساری ٹیم ہے الحمدللہ سات ہزار سکسٹی تری پیپل ہمارے انڈر میں ہیں نیشنلی تو میں چاہوں گا کہ سبھی لوگ اپنے ایریاس میں جتنے بھی پریشان لوگ ہیں چاہے وہ ہندو مسلم چاہے کوئی بھی ہو تو آپ انسانیت کے ناتے بڑھ چڑ کر حصہ لیں اسی میں ہماری بھلائی ہے کیونکہ یہ ایک میسیج ہے جو آپ کو صرف میں بتانا ایک ہی چاہتا ہوں کہ کسی کی بھی والدہ ہے پہلے خدر کریے کیونکہ ہم بھی ایسے ہیں کہ انسان ہیں کہ ایک ج جتنے بھی اولادیں ہیں سبھی کے لیے میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ماں باپ دس اولاد کو پال سکتے ہیں لیکن دس اولاد ملکے ایک ماں باپ کو نہیں پالتے تو میں چاہوں گا پلیز اس میں غور کریے بات کو اور جہاں پہ بھی ایسے کیسے دکھتے ہیں تو اطلاع دے ان کو سپورٹ کریں تو بس یہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ماں باپ ایسی چیز ہے کہ ہمیں زندگی دی سانسیں دی ساری چیز انہیں کی دیئے لیے ہوئی ہے تو میں چاہوں گا کہ پلیز ایسے نہ کریں کیونکہ ایک نہ ایک دن آپ بھی کسی کے باپ بننے والے ہو تو آپ کو بھی اگر اولاد نصیب ہوگی تو اللہ یہ بھی آپ کو دن دکھا دے گا بہت ہی جلد لیکن میں چاہوں گا چاہے کوئی بھی دھرم ہو اپنے ماں باپ کی خدر کرے کیونکہ سبھی ملتا ہے دنیا میں ماں باپ کی جگہ نہیں ملتی تو میں ماں باپ نہیں ملتے تو اسی حساب سے آپ لوگ سے ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سبھی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر تھام کر چلے اور ماں ماں باپ کی ہمیشہ خدمت کرتے رہیں ایسے نہ کریں کہ روڑ پہ نہ چھوڑے old age home جو رکھا گیا ہے بس ایسے لوگ کے لیے رکھا گیا ہے لیکن ہمیں شرم آتی ہے جو ہم ایسے ماں باپ کو لے کر جا کے old age home میں دالتے ہیں جبکہ آپ آج جس گھر میں رہتے ہو جس کپڑے پینتے ہو انہی کی دین ہے انہی کی بھیگ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس پر غور کریں تو ایسے cases کو جتنا بھی ہو سکے کٹرول کریں اپنا پڑوسی کا فرض ہوتا ہے کہ ایسی families میں ج کرنا کاؤنسلنگ اچھی طرح کریں تاکہ ماں باپ اور اولاد مل جھل کر رہے کاؤنسلنگ کرنے کے لیے آپ کو خدا بھی خوش ہوگا چاہے کوئی بھی دھرم ہو تو میں چاہتا ہوں کہ سب مل کر رہے ہیں نیو ریلائٹ اپٹیکلز این کمپیٹر آئیز آئی کلینک ہمارے یہاں سروجنی ہسپیٹل کے آئی سپیشلیس ڈاکٹر ایویلیبل اپنی آنکھوں کا مفت مائنہ کروائیے جی ہاں سنگلاسز نائنٹی نائن آنورڈ اینی نمبر گلاسز پرم ٹو فیفٹی آنورڈ کانٹائک لینسز اینی کلر روپیز نائنٹی نائن آنورڈ جو حضرات ساٹھ سال کی عمر سے زیادہ ہے حج اور عمرہ جانا چاہتے ہیں ان کے لی بیلکول فری نمبر گلاسز فری ہوم ڈیلیوری اور فری آئی چیکپ نیو ریلائٹ اپٹیکل تلاب کٹا مین روٹ اپوزیٹ تو بابا بہت دین درہا مومائل 9848392127 خبر ہے شہر کی خبر ہے گاؤں کی خبر ہے ساری دنیا کی 7H News پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے 7H News